دوستو آج ہم جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں وہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی آپ کے گھر میں بھی ہوگی اور آپ اس کے کچھ فائدوں کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے لیکن جو سہ سے جڑی سمسنہ کو ٹھیک کرتے ہیں شاید آپ ان کے فائدوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ریٹھا کی ریٹھا ایک بہت ہی فائدے من جڑی بوٹی ہے مہلائیں جاتا ریٹھے کا استعمال کرتی ہیں کیونکہ بالوں سے سمبندی جتنی بھی سمسنہ ہیں بالوں کے جھڑنے سے روکنا ہو یا بالوں کو بڑھانا ہو تو اس میں ریٹھا کے فائدے ملتے ہیں بالوں کو دھونے کے لیے بھی ریٹھا کا جو فل ہوتا اس کو اپیوب کرتے ہیں ریٹھے کے فل کو پانے بھگونے کے بعد جو جھاگ نکلتا ہے اسے شریر پر لگانے سے شریر کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ریٹھا کے بہت فائدے ہیں تو ہی جانتے ہوں نے فائدوں کے بارے میں مائی گرین یا اہدھے سر کا درد ہو تو ریٹھے کے فل کے رسمی 102 کالی مرچ ملالیں اور اسے ناک کے راستے چار پچھ بوند لیں اس سے آہدھا سیسی یا مائی گرین کا درد ٹھیک ہو جائے گا اگر دانتوں کے روگ ہوں تو ریٹھا کے بیجوں کوتوے پر جلا کر گھس لیں اور اس میں برابر ماترہ میں پی سی پھٹکریم لائیں اس چورن سے دانتوں پر ملنے سے دانتوں کے سب پرکار کے روگ آپ کے دور ہو جائیں گے اگر کھانسی ہو یا کاف ہو تو ایک گرام ریٹھا چورن دو سے تین گرام ترکٹو چورن اور پچاس میلیٹر پانی میں ڈال کر اس کو رکھ دینا ہے صبح جل کو صاف کر کے الکشیشم بھر لیں اس جل کی چار سے پانچ مند صبح کھالی پیٹھ نیمیت روح سے ناک میں ڈالیں اس سے اندر جمع و کاف باہر نکل جائے گا اور سر درد میں بھی تلن ترام ملے گا اگر کسی کو دمہ کی پرولم ہے تو ریٹھا استعمال کر دمہ میں لاب لیا جا سکتا ہے دمہ کے لئے ریٹھا کے فل کو پیس کر اس کو سونگ رہا ہے اس سے دمہ کے روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ آنکھوں کے روگوں میں بھی ریٹھا سے فائدہ لے سکتے ہیں آنکھوں کی بیماری جیسے آنکھ کا درد آنکھ سے پانی بہنے پر تو آپ ریٹھا کے فل کو جل میں اُبال لیں اور اس جل سے آنکھوں کو دھویں آپ کو آنکھوں کی جو درد ہے جلن ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گی اگر کسی کو دست لگ گئے ہوں تو ریٹھا کی چار گرام گری اور سو گرام پانی اس میں آپ سے ملا لینا ہے جب جھاگے نکلنے لگے تو اس جل کو ہی جا اور دست کے روگے کو پلا دیں اس سے لام ملے گا ویریے ویکار کا علاج کرنے کے لیے ریٹھا گری کو پیس لیں اس چورن یہ ریٹھا پاودر میں برابر ماتر میں گڑ ملائیں اسے ایک چمچ ماتر میں صبح اور شام پیئیں آپ کو اسے ایک کپ دودھ کے ساتھ سیون کرنا ہے اس سے آپ کو لام مل جائے گا اگر کسی کو ماسک دھرم سے سمجھت کوئی پرشانی ہے تو ریٹھا فل کی چھال یا گری کو مہین پیس کر شہادیں ملا لیں اس کا پیسٹ بنا کر یونی کے اندر رکھیں اس سے ماسک دھرم سمجھتے ویکاروں میں لاب ہوگا دوستو ریٹھا کی ایک ریسرچ کے انصار کچھ ایسے تطور پائی جاتے ہیں جو کی انٹی انفرمیٹری کاری کرتے ہیں جس سے سوجن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے ریٹھا کے پانی کا پریوک توجہ کے گھاو کو ساف کرنے کیا جاتا ہے جس سے گھاو کا ساف رکھنے اس میں خجلی رکھنے میں مدد ملتی ہے ریٹھا کے پریوک ایک پرکتی کی روپ سے سیر اور بالوں کی صفائی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے شیمپو میں ایک مہتر پر گھٹک روم میں کیا جاتا ہے ریٹھا کے فلو کو پانی بھگونے کے بعد جو جھاگ نکلتا ہے جو کی بالوں کی صفائی میں آپ کی صحیحتہ کرتا ہے دوستو پشاپ کرتے سمجھ درد ہوتا ہو تو پچیس گرام ریٹھا کو ایک لیٹر پانی میں رات بھر کے لئے بھگو دیں اس پانی کو صبح ساف کر لیں اسے تھوڑھ تھوڑی مہترہیں پی لینے سے پشاپ سے سمجھ دی جو سمسیہ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اگر کسی کو بھواسی رہو تو ریٹھا فل سے بیج کو نکالیں اور فل کی شیش بھاگ کو توے پر جلا دیں اس میں برابر مہترہ میں کتھا ملا کر اچھی طرح سے پیس لیں اس چورن کو صبح اور شام مکھنیاں ملائی کے ساتھ سیون کریں اس سے سات دنوں تک سیون کرنا ہے اسے کھونی بھواسی رو بھی ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو یہ تھے ریٹھا کے فائدے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوتا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو جرور دبا دینا تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آپ اپنے دوست کو اجازت دیجئے پھر ملتے کے لئے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار دھنیواز